انڈیا کے معروف صحافی اور ریپبلک ٹی وی چینل کے ایڈیٹر ارنب گو سوامی کو ممبئی میں گرفتار کیا گیا۔ ریپبلک ٹی وی کے مطابق ممبئی پولیس ان کے گھر پہنچی اور انہیں پولیس وین میں بٹھا کر ساتھ لے گئی۔ تاہم حکام کی جانب سے وہ وجہات یا ان الزامات کی تفصیل بیان نہیں کی گئی جس کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ انڈین میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ گرفتاری سن 2018 میں ارنب کے خلاف ممبئی میں خودکشی پر اقسانے کے الزامات کے تحت درج کیے گئے ایک مقدمے میں ہوئی۔ یہ کیس 53 سالہ انٹیریر ڈیزائنر کی خودکشی کے بعد درج کیا تھا۔ خودکشی سے قابل تحریر کیے گئے اپنے ایک خط میں انٹیریر ڈیزائنر نے الزام آئیت کیا تھا کہ ارنب گو سوامی نے انہیں ریپبلک نیٹ وک سٹوڈیو کی انٹیریر ڈیزائنی کے عوض معافظہ ادا نہیں کیا جس پر وہ دل برداشتہ تھے۔ ریپبلک چینل کا دعویٰ ہے کہ ارنب گو سوامی کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے جو ماضی میں زیر تفتیش تھا مگر بعد ازا اس کیس کو داخل دفتر کر دیا گیا۔ ممبئی پولیس نے ارنب گو سوامی کو آئی پی سی کی دفعہ 306 کے تحت گرفتار کیا خبریسہ ایجنسی اے این آئی کے مطابق۔ ارنب گو سوامی نے الزام لگایا ہے کہ ممبئی پولیس نے ان کی گرفتاری کے موقع پر ان کے علاوہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی کی۔ برسر اقتدار بھارتیہ جنتہ پارٹی کے رہنما اور کابینہ کے مرکزی وزیر پرکاش نے ارنب گو سوامی پر ہونے والی کاروائی کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس بات نے انہیں ایمرجنسی کے دینوں کی یاد دلا دی۔ بولی ووڈ اداکارہ کنگنا نے ارنب گو سوامی کی حمایت کی اور ان کی گرفتاری پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ مہاراشٹر میں برسر اقتدار شیف سینہ کے رہنما اور رکنے پارلی مان سنجے راوت نے کہا ہے کہ اس کا مہاراشٹر حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹرہ کی حکومت کبھی بھی انتقام کے جذبے کے تحت کاروائی نہیں کرتی۔ یہاں قانون کی حکمرانی ہے یہاں کوئی انتشار نہیں۔ اگر ان کے پاس تحقیقات کا مقدمہ ہے اور اگر ان کے ہاتھوں میں کوئی ثبوت تو پولیس کسی کے خلاف بھی کاروائی کر سکتی ہے۔ محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان